پہلی بات جو اس کے اوپر میں نے کہا کہ بحیثت مسلمان ہمارا ایک عقیدہ یہ ہونا چاہیے اور ہے کہ اللہ جلدہ شارعو نے یہ فرمایا کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقوها کہ زمین پر چلنے والا کوئی چلنے والی چیز ایسی نہیں ہے دابت کا مطلب ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر چلتی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو اللہ پاک نے اس کو اپنے علی اللہ رزقوها عنا عربی کے اندر الزام کے لیے آتا ہے کہ لازم اللہ پاک نے اپنے اوپر کیا ہے کہ اس کا رزق اللہ جلدہ شارعو کے اوپر ہے اور پھر یہ فرمایا کہ ہمیں اور وہی جانتا ہے کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا کہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کونسی ہے اور اس کے بعد اس کے رخصت ہونے کی جگہ کونسی ہے اور یہ سب کچھ اللہ نے فرمایا کُلن فی کتاب مبین یہ گوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی اور تیہ شدہ چیزوں میں سے ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی لیکن اس کو ہر دور میں انسانوں پر ایک خوف تاری ہوتا ہے اس حوالے سے انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے معاشروں میں بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کو خوف فقر لاحق ہوتا ہے فقیر ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے میار زندگی کی گھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کے لیے آبادی کو محدود کرنے پر تین چیزیں معاشرے میں رائج رہی ہیں ایک تھا قتل اولاد جو اسلام آنے سے پہلے کے معاشرے میں بہت عام تھا اور لوگ اپنے بچوں کو فقر کے خوف کی وجہ سے غربت کے خوف کی وجہ سے مار دیا کرتے تھے جس کی قرآن نے بہت واضح طور پر تردید کی اور کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْئِتَا اِمْلَاقُ کہ اپنے بچوں کو تنگ دستی کے خوف سے فقر کے خوف سے اپنے بچوں کو مت ماروا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاہُمْ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے اللہ نے فرمایا ان کا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے اور تمہارا رزق بھی یہ آیت قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاکُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاہُمْ یہ بہت بڑا گناہ ہے تو ایک رستہ اختیار کیا ہے انسانوں نے قتل اولاد کا دوسرا رستہ اختیار کیا تھا اسقاط حمل کا کہ قتل اگر پیدا ہونے سے کے بعد نہ کیا جائے بلکہ پیدا ہونے سے پہلے کیا جائے تو اس کے کچھ شریح حکامات ہیں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا رہتا ہے اپنے ایبورشن اور اسے ریلیٹی بیتنے مسائل ہیں تو دوسرا طریقہ آبادی کی تحدید کا یہ تھا جو انسانوں نے اختیار کیا اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ان ذرائع اور ان نیمز کو اختیار کیا جائے جس کے ذریعے سے حمل ٹھیرنے نہ دیا جائے یا اس کو رکا جا سکے جو آج کل کے اسے بہت سارے طریقے ہیں اس میں ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اس حوالے سے اسلامی حکامات کیا ہے اور اسلام کا حکم بہت ہی واضح اور دو ٹوک ہے کہ ایک اس کے حوالے سے امومی حکم ہے کہ عام اسلام میں مطلوب کیا ہے مندوب کیا ہے مستحسن کیا ہے مستحب کیا ہے اور ایک کسی کا انڈویجول مسئلہ ہے ایک انفرادی طور پر کسی آدمی کا اس دونوں میں ہمیشہ فرق کرنا چاہیے بحیثیت امہ بحیثیت سوسائیٹی بحیثیت پورا کا پورا معاشرہ اسلام نے کسرت اولاد کو پسند کیا ہے زیادہ بچوں کو پسند کیا لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح روایات ہیں اس حوالے سے آپ نے فرمایا ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کیا رسول اللہ میں ایک ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو بڑی حسین و جمیل ہے اور بڑی اچھے حسب نصب والی ہے لیکن بانج ہے بچے نہیں پیدا ہو سکتے اس سے تو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر رہے تھے وہ کہ میں یہ نکاح کروں یا نہ کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بھی خدبے کے اندر پڑی کہ تزوج الولود الودود کہ تم ان ان عورتوں سے شادیاں کرو تم لوگ جو زیادہ بچے پیدا کرسکے یعنی جن میں زیادہ اس بات کا امکان ہو کہ ان سے بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو ان عورتوں سے شادی کرو کیونکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کسرت کے اوپر فخر کروں گا میری امت جتنی زیادہ ہوگی میں اس کے اوپر فخر کروں گا یہ تو یعنی زیادہ اولاد کا ہونا ایک مستحب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پسندیدہ کہہ سکتے ہیں پسند کیا گیا اس کو اس میں اب انفرادی طور پر ایک بندے کو مسائل آسکتے ہیں مسائل یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کی بیوی کی صحت اجازت نہیں دیتی صحت کے مسائل ہوتے ہیں بعض اوقات خواتین کو مشکلات سے گزرتی ہے اور کوئی اور میڈیکل ایشو ہو اس خاتون کو اس صورت میں یا کسی کسی معقول وجہ سے اس کی وجہاتی کچھ تفصیل ہے مثلا فقہہ نے بہت تفصیل لکھی ہے ایک آدمی کا ایک خاتون سے نکاح تو ہے لیکن وہ اس کے ساتھ زیادہ عرصہ رہنے کا ارادہ نہیں ہے اس کا اس شادی کو یا اس نکاح کے بندن کو توڑ دینے کا ارادہ ہے اس کی وجہ سے وہ اولاد نہیں چاہتا اس خاتون سے یا ایک خاتون کے بارے میں ایک بندے کی بیوی تو ہے لیکن وہ اس کی تربیت پر یا اس کے طریقے تربیت پر یا رہن سین پر اس آدمی کی تسلیہ اور اتبیرار نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ہم بچے پیدا ہوں کیونکہ ان بچوں کی وہ تربیت نہیں کر سکتی یا اس میں صلاحیت نہیں ہے ان بنیادوں پر بھی فقہہ نے لکھا ہے کہ اسلام میں اگر کوئی بندہ بچوں کی پیدائش میں کوئی وقفہ کرتا ہے یا ان کو دنیا میں آنے سے روکتا ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے لیکن مسئلہ انفرادی ہے چاہے وہ تربی بنیادوں پر ہو یا کسی اور بنیاد پر انفرادی طور پر اگر کسی شخص کو یہ مسئلہ درپیش ہو تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس میں وقفہ بھی کر سکتا ہے اس پیدائش کے سلسلے کو روک بھی سکتا ہے جس کو قطعاً جس کی ممانعت ہے یا جس کو حرام کہا گیا ہے وہ اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ کھائے گا کہاں سے اس خیال سے دنیا میں بچوں کی پیدائش کو روکنا کہ وہ اگر آ گیا دنیا میں تو یہ کھائے گا کہاں سے اس کو رسک کہاں سے ملے گا یہ اس سوچ کے ساتھ بچوں کی پیدائش کو روکنے کی قتل اجازت نہیں یہ ناجائز ہے ہمارے ہاں آبادی کو کنٹرول کرنے کی جتنی مہمیں چلتی ہیں وہ واضح تو آپ پر اس نعرے کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اگر بچوں کی پیدائش کو روکا نہ کیا تو افلاس پیدا ہو جائے گا فقر پیدا ہو جائے گا لوگ جو ہیں وہ غریب ہو جائیں گے بھوکو مر جائیں گے آپ حیران ہوں گے کہ میں اس پر کچھ لوگوں کی تحرینیں پڑھ رہا تھا جنہوں نے اس کو بقیادہ کمپین کی طرح چلایا ہے مغربی دنیا میں خاص تھا تو انہوں نے تاریخ دین ہی ہے کہ اگر آپ نے اس ریشو کو کنٹرول نہ کیا تو فلانی تاریخ ایک ایسی آ جائے گی جس میں ان انسانوں کے لیے زمین کے اوپر کھڑا ہونے کی بھی جگہ نہیں ہوگی انسان انسان کے ساتھ اتنا جڑ جائے گا کھیت کھلیان اور گھر اور یہ سالہ کچھ تو دور کی بات ہے کھڑا نہیں ہو سکے گا ایک آدمی کو اتنی جگہ نہیں ملے گی اگر ایک آدمی کھڑا ہونے کے لیے ون سکیر فوٹ کی جگہ چاہیے یا ٹو سکیر فوٹ کی تو وہ بھی اس کو نہیں ملے گی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں نے قدرت کے معاملات میں مداخلت کر کے ایک احرام مصر کھڑا کر دیا ہے توہمات کا یا نظریات اور خیالات کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نشائین خلقناہ بقدر ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ایک مقدار اور ترتیب کے اوپر پیدا کیا ہے ایسا دنیا میں نہیں ہوگا اور یہ اللہ جلل شانوں کی شان خلاقیت کے خلاف ہے کہ وہ دنیا میں انسان تو بھیجے اور ان کا رزق نہ بھیجے انسان پیدا کرے اور ان کے وسائل نہ پیدا کرے یا انسانوں کی پیدائش میں ایسی بے ترتیبی کر دے کہ جسے پورے دنیا کا نظام جو ہے وہ بگڑ جائے اور دنیا جو ہے وہ انسان اور یہ اللہ پاک نے اس کو انسانوں پر اس پلاننگ کو چھوڑا اگر ایسا ہوتا تو شریعت اسلامیہ اس باب میں کبھی بھی انسانوں کی پیدائش کی حصلہ افضائی نہ کرتی ہمیں اس بارے میں قرآن بڑے واضح حکم دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی واضح تعلیمات دیتے کہ دیکھو یہ چیز اللہ پاک نے تمہارے اوپر چھوڑی ہے تم نے اس کی منصوبندی کرنی ہے ہمیں افراد کی منصوبندی کا نہیں کہا گیا ہمیں وسائل کی منصوبندی کا کہا گیا